کئی ماہرین تعلیم وکلا اور دیگر پیشاور افراد نے کھلے خط میں دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں منوسمرتی کو لاغو کرنے کی ایک منظم سازش ہو رہی ہے اور اب مسلمان خواتین پر بھی منوسمرتی کو لاغو کرنے کے ایک حصے کے طور پر ہجاب کو متنازہ بنایا گیا ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ منوسمرتی کو مسلمان خواتین پر لاغو کرنے کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے مقصد سے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں ہجاب کو متنازہ بنا دیا گیا ہے ہجاب کے دعو پیچ اور کیسری شال پہننے کے خالص منوسمرتی نظریہ کو لاغو کرنے کی سازش ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے متعدد ماہرین تعلیم وکلا اور دیگر پیشاور افراد نے اپنے دستخط کے ساتھ ایک خط جاری کیا ہے رزاکارہ سفورہ زرگر قویتہ کرشنن رادکہ ویمولا اور دیگر اس کھلے خط پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں انہوں نے خط میں توجہ دلائی ہے کہ تعلیمی اداروں میں یونی فارم کا مطلب الگ الگ اور مختلف معاشی طبقات کے طلبہ کے درمیان فاصلوں کو ختم کرنے کے لئے ہے ایک ایسا ملک جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں اس ملک پر ایکسان ثقاوت مسلط کرنے کے لئے نہیں لیکن اب ہجاب پر پابندی کے پیچھے کا مقصد یکسان ثقافت کو نافذ کرنا ہے یونی فارم رہنے کے باوجود سکھوں کو صرف کلاس میں ہی نہیں بلکہ پولیس اور فوج میں بھی پگڑی پہننے کی اجازت ہے خط میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہندو طلبہ کو بھی سکول اور کالیج یونی فارم کے ساتھ بندی، ٹیکہ، تلک اور راخ کے ساتھ بغیر کسی تنقید یا تنازوے کیانا ممکن ہے لیکن یونی فارم کے آرڈ میں اس طرح کے مواقع کو مرحلہ وار ختم کرنے کے ایجنڈے پر عمل کیا جو رہا ہے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوسٹل کرناٹک کے فرقہ پرست علاہدگی پسند منوادی قوتیں 2008 سے ملجل کر رہنے والے ہندو اور مسلم کلاس میٹس پر حملے کر رہی ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلم شخص سے محبت یا شادی کرنے والی ہندو عورت پر تشدد کے تمام واقعات منواد کے نفاظ کا حصہ ہیں اب سوال یہ ہے کہ منوسمرتی یا منواد کیا بلا ہے منوسمرتی تین ہزار سال پرانی کتاب ہے جسے ہندو قوانین کا سب سے اہم سورس سمجھا جاتا ہے ذات پات کا نظام ہندووں کو برہمن کشتری ویش اور شودر کے نام سے چار کیٹیگریوں میں تقسیم کرتا ہے ان چار ذاتوں کو تین ہزار مزید ذاتوں اور سانوی ذاتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اچھوتوں یا دلیتوں کا شمار تو ہندو ذات پات کے نظام سے باہر ہی سمجھا جاتا ہے ان کے پانی کے کوئیں علاہدہ رہے ہیں برہمن شودروں کے ساتھ نہ کھانا کھا سکتے تھے نہ پانی پی سکتے تھے روایتی طور پر انچی ذات کے ہندووں کو بہت سے فائدے حاصل رہے ہیں جبکہ نچلی ذات کے ہندووں کو ترہ ترہ کی پابندیوں کا سامنا رہا ہے امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ نفرت بانٹنے والے لوگ اور ان کے پٹھو ملکی فضا کو بگاڑ کر کس قانون کو نافذ کرنے کے لئے در پہ ہیں مختصر یہ کہ مسلم خواتین کے سکول یونیفارم پہنتے ہوئے شال کو سر پر لپیٹ لینے کے طریقے کو متنازع بنا کر معصوم لڑکیوں کو آنسو بہانے پر مجبور کرنے والی قوتیں انسان اور آئین کو چیلنج کر رہے ہیں ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لئے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں